اسلام علیکم دوستو انڈیا میں ہندو پندت بھی مسلمانوں کی حمایت میں باہر نکلائے اور بابری مسجد موجزے کے بعد کافی ہندو پندت مسلمان بھی ہو چکے ہیں اب ہندو پندت مودی پر دباؤ ڈال رہے ہیں دوستو ہندو پندت کس وجہ سے باہر روڈز پر نکلے ہیں اس کی مکمل تفصیل سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیں دوستو بابری مسجد کے موجزے کے بعد انڈیا میں مودی پریشان ہو گیا ہے اور اس نے ہر کوشش کر دی ہے کہ مسجد کو شہید کیا جائے لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور مودی کے ہواپ چکنا چور ہو گئے اب ہندو پندت بھی مودی کے حلاف روڈز پر نکلائے ہیں اور مودی کے حلاف احتجاج کر رہے ہیں پندتوب کا کہنا تھا کہ مودی کی وجہ سے ہندو بدنام ہو رہے ہیں کیونکہ مودی آج کے دور کا ہٹلر ہے اور مودی نے سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر جو بابری مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بہت غلط فیصلہ ہے مودی کو ہرگز یہ نہیں کرنا چاہئے تھا بابری مسجد کی جگہ مسلمانوں کی ہے اور وہاں مسجد ہی رہنی چاہئے مودی کو سمجھنا چاہئے کہ مسلمانوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے اور ہندو نے بھی اسی ملک میں ہم مودی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مسلمانوں کی مسجد کو شہید کر دے دوستو بابری مسجد کے موجزے کے بعد کافی پندت کلمہ پڑھ چکے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں انڈیا میں دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو مودی حکومت کے لیے پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہے دوستو آپ پندتوں کی اس بات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمورٹ سیکشن میں لازمی کریں اس کے علاوہ ویڈیو کا لائکیں بھی کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا ہیار رکھے گا اللہ حافظ